یہ جو کشمیر کے حوالے سے بات جب ان سے کی جاتی ہے کشمیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ٹوٹ انگ ہے کہاں لکھا ہے کہ کشمیر ان کا ٹوٹ انگ ہے جو انہوں نے نائن صافی کی کشمیر کے ساتھ اب پتہ نہیں اللہ پاک نے میرے حالات کیا کہ مجھے اللہ پاک ماری دے تو چنگا ایسے نہیں کہتے ہیں ایسے نہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کشمیر میں بقاعدہ پروٹیسٹ ہوا ہے پاکستان سائیڈ اور وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفرسکچر کو بہتر کیا جائے ڈیویلپمنٹ کی جائے کیا کہنا چاہیں گے ویسے ہم کہتے ہیں ہم نے تو دوسری سائٹ کا کشمیر بھی لینا ہے کشمیر تو لینا چاہیے ہمیں ہماری حکومت کو چاہیے کہ چاند میں بعد میں جائے پہلے غریبوں کے لیے جو ریلیف دینا ہے وہ دیں کشمیر میں تو سب اچھ ہے کیا دنیا سمجھتے ہیں کہ سب اچھ ہے میرے اندر موڈی کے سازش ہیں دنیا کیا نہیں سمجھ رہی یہ کچھی بادی میں گھار ہے میرا پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے کوئی نہیں ہے بہت تنگی سے میں گزارہ کرتا ہوں کشمیر کی ڈیویلپمنٹ کو لے گئے یہ آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کچھ کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دوسرا کشمیر بھی لیں گے انشاءاللہ دوسرا کشمیر بھی لیں گے آپ ایسا کیا ہو گیا آپ اپنا حق نہیں لینا جانتے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اب چاند کا لے کے ہیں چاند پہ جا رہے ہیں کیا کر لیں گے چاند پہ جا کے وہ غریب کو وہاں سے وہاں سے وہاں کے دیں گے ڈالر لا کے دیں گے چاند پہ جا کے ہمارے پیسے لے کے جانا بیڑا گھر کرنا انہوں نے اچھا آپ نے ابھی کھانا کھایا یا نہیں کھایا نہیں بھائی ان میں ابھی ابھی وہ میرا دوست ہے وہ سامنے بیٹھا اس نے ہم نے آگے پہلی تھوڑی سی سلاحات وہاں سے لی وہ در سے وہ کھائی اس نے بھی ایک روٹی مجھے دی میں ابھی ابھی اس سلاحات کے ساتھ روٹی کھائی آپ نے جی بھائی جانا بیوکوف ہم مزید نہیں بنا سکتے مذہب کے نام پہ کشمیر کے نام پہ کریں کچھ نہیں باتیں کہیں گے کشمیر بنے گا کشمیر کا چورن مذہب کا چورن یہ روٹی کپڑا مکان کا چورن یہ سب پرانی باتیں ہیں ستر اسی کی دائی کی بات نامسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو پرکار کی ویڈیو کلپ دیکھیں گے ویڈیو کے سروات میں آپ دیکھو گے کہ کچھ پاکستانیوں کا ججبہ جو ججبے میں آ کر باتیں کرتے ہیں نا کہ کشمیر تو ہمارا ہے کشمیر کے لیے ہم یہ کر دیں گے کشمیر ہم لے لیں گے بارت سے چھین لیں گے تو کچھ اس پرکار کی باتیں آپ کو سنائی دینے والی ہیں ویڈیو کے انڈ میں جو پارٹ آپ دیکھو گے جہاں پر آپ کو پاکستان کی جو گریب عوام ہیں اس کے ریال کنڈیشن کے بارے میں پتا چلے گی آپ کو دیکھ کر یہ پتا چلے گا کہ پاکستان کے اندر جو گریب لوگ ہیں ان کے حالات کیا ہیں تو ویڈیو کو نہ آپ کنٹینیو پورا دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کشمیر کی ڈیویلومنٹ کو لے گی آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کچھ کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ دوسرے کشمیر بھی لیں گے انشاءاللہ دوسرے کشمیر بھی لیں گے پچھتر سال سے ہم پھر لیں گے اب ایسا کیا ہو گیا اب آپ جیسے نوجوان جوان ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ آگے بڑھیں گے لیکن ہمیں ہیل ہیسی کا بھی ساتھ ساتھ پتا چل رہا ہے نا کہ بھائی ہیل ہسی کا ہے جو پچھتر چھتر سال سے ہمیں بتایا گیا وہ ساری چیزیں صرف کاغلوں میں یا ملب ہمیں جذبہ جذبہ بتایا گیا پریکٹیکل ہی ہمیں یہ ہے نا ایسا ہی ہے اچھا یہ آپ دیکھیں جا کہ جہاں مجاہد لڑ رہے ہیں کشمیر میں وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں کشمیریوں کے لیے لڑ رہے ہیں وہ میرے آپ کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں وہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں اتنے دن خوصوں کے شاتے ہو رہی ہیں کن کے لیے ہو رہی ہیں ان کے لیے ہو رہی ہیں نا کے لیے نا میرے لیے ٹھیک ہے نہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں بجلی کی قیمتیں جو پاکستان ہمارے سائٹ پہ کشمیر ہے وہاں پہ بجلی کے پاری یونٹ چالیس پچاس کے راؤنڈ بوٹ ہے آٹھے کی قیمت ڈیر سو کے راؤنڈ بوٹ ہے دوسری سائٹ پہ قیمتیں ذرا کم ہیں ذرا نہیں کافی کم ہے تو اب ڈالر سے حساب لگائیں ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں ڈالر اسیر پہ کے راؤنڈ بوٹ ہے ہمارے یہاں پہ تین سو دو سو سی کے راؤنڈ بوٹ ہے تو وہاں پہ اٹھا بیسر پہ ہے پچیسر پہ ہے کرنسی کا ان کی حساب لگائیں ساڑھے تین کن ہے ان کی ملک تو کہاں چلی گی بات ساڑھے تین کن بیسر پہ ہے کلو اگر آٹھا ہو یا پچیسر پہ کلو آٹھا ہو ہاں 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 ہمارے یہاں ایک سو بیسر پہ ہے ہاں ایک سو بیسر ایک سو بیسر پہ پڑ گیا نا ابھی چالیس روپے جو اکومت پہلی کر گئی ہے وہ نے اب کم کی ہے نا سولر پہ کی روٹی ہوگی اچھا ابھی آٹے کی جیسے بات کر رہے ہیں بھی کسانوں نے بھی پروٹیسٹ کرنا چاہا لیکن وہ پروٹیسٹ کرنی نہیں دیا اچھا ان کی جو ڈیمانڈز مان لی گئی ہیں کیا لگتا ہے آج میں انہوں نے کہا تھا کمی کی جائے پیسو کی ٹھیک ہے زبردہ تول کے جو بل ہیں وہ کم کی جائے وہ سب کچھ انہوں نے کر دیا ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آنے والے ٹائم میں بہتری کی طرف جائے کشمیر میں بقاعدہ پروٹیسٹ ہوا ہے پاکستان سائیڈ اور وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفرسکچر کو بہتر کیا جائے ڈیویلپمنٹ کی جائے کیا کہنا چاہیں گے ویسے ہم کہتے ہیں ہم نے تو دوسری سائٹ کا کشمیر بھی لینا ہے ہم اپنے یہاں پہ پروٹیسٹ کو کرنی کر پا رہے نہیں کشمیر تو لینا چاہیے ہمیں اچھا ہمارا حق ہے لیکن جو یہاں پہ موجود ہیں انہیں ہم حق نہیں دے رہے جو ان کو بھی دینا چاہیے لیکن نا بس ہمارے ملکی حالات ہی ایسے ہیں کہ ہمارے کشمیریوں کو حق نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے حق ملنا چاہیے کہ اچھا چلیں کشمیریوں کو چھوڑیں لاہور میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ رائٹس مل رہے ہیں سارے ملک آپ کو آپ کا حق مل رہا ہے انہیں سب کو نہیں کہیں بھی نہیں مل رہا ہر جگہ پہ برا آلے جہاں بھی جاؤ مہنگا ہی اتنی زیادہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا مرضی کا ریڈ ہے حکومت کا بھی اس میں بہت بڑا کام ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر رہے میں کدھر جاؤں میرا کوئی آثرا بھی نہیں ہے میں اپنی میند کرتا ہوں بہت ہی مایوس کن میں مایوس ہوا ہوں کہ رویہ دیکھیں کہ پولیس کی طرف سے بھی ان کو ٹارچر کیا گیا اور جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بھی ان کو تنگ کرتے ہیں اور مزدوری کروا کر وہ رو رہا ہے وہ دیکھیں وہ رو رہا ہے اس وقت کہ مزدوری سارا دن صبح سے لے کے شام تک کام کروا کے بعد میں دکھے دے کے نکال دیتے اور مزدوری کے پیسے بھی نہیں ان کو دیتے پولیس کے پاس جاتے تھے وہ پولیس والے بھی الٹائن کو ڈراتے دمکاتے ہیں تو یہ یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے اندر ایک عام مزدور کی ایک عام جو لوگ ہیں جن کے ووٹوں کی وجہ سے یہ حکمران کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں جس کو بھائی جن نے جس نے بولا میں نے ادھر جا کے ووٹ دیا اب یہ یہ بار اب اب میں جھوٹ نہیں مارتا کہ میں نے کہا مجھے ووٹ نہیں جنے والا وہ اللہ ہے میں نے تو ادھر جا کے جھکنا ہے میرے پاس ٹیم نہیں ہے میں ادھر اپنے اب مایوس ہو گئے کہ میں نے ووٹ نہیں اب ڈالنا آئندہ ووٹ نہیں ڈالنا جی بھائی جن میں غصے سے نہیں ڈالا لیکن میں پھر بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ یہ ان کی مانت ہے مجھے اب مانگے میں ان کو دھو گا دیکھیں یہ اب اس جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس سے یہ لوگ مایوس ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ اتنے سال ہو گئے ہیں جوتر پجتر سال ہو گئے ہیں کہ یہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں ان کے جلسوں میں بھی جاتے ہیں ان کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں جہاں پر یہ کہتے ہیں وہاں پر کھڑے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی کو کھڑا ہوتا ہے آج تک کوئی سیاست دان یہاں پر آیا کوئی ایم این ایم پی ان کے پاس آیا ہو کہ جی ہاں بتائیں آپ کے کیا مسئلے ہیں آپ کو کیا دکھ ہے آپ کی کیا تکلیف ہے آپ کے بچوں نے آج کھانا کھایا آپ کے گھر میں کچھ آٹا دال چاول کچھ موجود ہے کبھی نہیں کسی نے آپ سے آ کر پوچھا کسی نے ایم ایم پی ان کے آپ لوگوں کے کیا حالات ہے ہمارے بات حرام ہے جو ہم اپنی میند کرتے ہیں وہ کھاتے ہیں اچھا آپ نے ابھی کھانا کھایا یا نہیں کھایا ابھی ابھی وہ میرا دوست ہے وہ سامنے بیٹھا اس نے ہم نے آگے پہلی تھوڑی سی صلاحات وہاں سے لی ادھر سے وہ کھائی اس نے بھی ایک روٹی مجھے دی میں ابھی ابھی اس صلاحات کے ساتھ روٹی کھائی آپ نے سالن وغیرہ نہیں تھا آپ کے بعد جی نہیں چلے ہم آپ کے لیے چاول لے کے آئے آپ کو آج ہے سارے آپ کو چاول کھلاتے تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے ویڈیو کے سروعات میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو پرکار کی ویڈیو کلیپ آپ یہاں پر دیکھنے والے ہو جو سروعات میں آپ نے ویڈیو کلیپ دیکھی ہے جہاں پر کس میر کو لے کر باتچیت کی جاری ہے پاکستان اکیپائیڈ کس میر ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لگاتار پردشن ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اگر چالیس پچاس روپے پرتی یونیٹ کے حساب سے اگر بیجلی ملتی ہے ڈیڑھ سو روپے کلو اگر آپ کو آٹا ملتا ہے سمجھ پر پانی نہیں ملتا ہے بیجلی نہیں آتی ہے تو ایسی پرستیتیوں میں کون رہنا چاہے گا تو جو پاکستان اکیپائیڈ کس میر ہے وہاں پر لگاتار پردشن ہوتے ہیں تو اس کو لے کر جب پاکستانیوں سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے لیکن جو کس میر ہے جو بھارت کا حصہ ہے جو ابھی بھارت کے پاس ہے وہاں پر اس کو لے کر اگر پاکستان میں بات کی جائے تو پاکستانیوں کا جو ججبہ ہے وہ باہر نکل آتا ہے اور پھر وہ اس پرکار کی باتیں کرتے جو ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم csmeer کو چھڑوا لیں گے بھارت سے چھین لیں گے اسی پرکار کی باتیں کرتے رہتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں جو آپ نے پارڈ دیکھا ہے جو پاکستان کی گریب عوام ہے جو مزدوری کرتی ہیں ان کے حالات پاکستان میں کس پرکار چکے وہ کس پرکار سے ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہیں بس کے پرکار سے مزدوری کرتے وہ مزدوری سمجھ پر لیکن پھر بھی ان کے جو نیتا ہیں ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اپنی گریب عوام کو جو انہا کسمیر کا چورن بیزتے ہیں ان سے ووٹ لیتے ہیں اور کرسی پر جاتے ہیں پاور میں رہتے ہیں اور بدلے میں ان کو کچھ نہیں ملتا ہے باقی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جب رور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد